آئیم ایف کی شرائط پر حکومت کا ٹیکس نیٹ میں اضافہ کا پلان تین لاکھ نئے افراد سے ٹیکس پسولی کا حدف مقرر کیا گیا ہے نادرہ اور بینک سمیت تھرڈ پارٹی ڈیٹا کو استعمال کیا جائے گا معلومات حاصل کریں گے شاکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں سما کے نمائندہ خصوصی شاکیل کون کون سے افراد ہیں جو کوئی اس ٹیکس نیٹ میں آئیں گے دیکھیں حکومت کی سٹریٹیگی یہ ہے کہ امیر دفقہ خاص طرح پر وہ لوگ جن کی ٹیکس جن کی آمدن جو ہے وہ قابل ٹیکس ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گی تو آئیم ایف کے ساتھ بھی اگریمنٹ کیا گیا ہے ان داکومت کے اندر یہ ٹیک کیا گیا ہے کہ تین لاکھ نئے افراد کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا اور اس کے لیے تھارڈ پارٹی ڈیٹا استعمال کیا جائے گا نادرہ اور بینکوں سمیت مختلف داروں کی مدد نہیں جائے گی دیکھیں کمرشل میٹر کی بنیاد پر ریٹیل سیکٹر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا چھوڑے بھی کاندار یا بڑے بھی کاندار ہیں ان کو نیٹ میں لائے گی اور ساتھ ساتھ ایک کمپائنٹ ریسک مینٹمنٹ سٹریٹی کا مساوضہ پیار کیا گیا ہے جس کے دہت کابل ٹیکس سامنے کے لیے کاروبر یا فراد کا ڈیٹا کٹھا کیا جائے گا ایم اف نے ٹریک این ٹویس سن کے محسن اقال پر بھی دیا ہے کیونکہ سیگارٹ سیکٹر کے اندر تقریباً دھائیس اور بڑے کی ٹیکس جوڑی ہو رہی ہے وہ ایم اف کا یہ کہنا ہے کہ فیڈل ایکس آئی جیوٹی دیماغ میں تمام دی ٹیکس ہوا کا تھا کیا جائے سیکٹر سے ایم اف کے امدال دفاع حکومت کا وصیح دنیا مالی اور ٹیکس اصلاحہ پر اتفاق کیا گیا ہے کمپائنٹ ریسک مینجمنٹ ڈیش بورڈ بھی تیار کیا جائے گا